اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرہ یاسین اور آج میں آپ کے لیے لکھر آئی ہوں زہرہ فروخ حسن کی کلم سے تحریر کردہ نوویل ہے اہل محبت کے رنگ چودا کے اپیسوڈ نوبر ٢ونی ون کو لکھر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کیجئے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بل آئیکن کو اسے اب خبرہات سی ہونے لگی تھی واسک اور مردزہ کبھی ان کے کوئی دوست زبردستی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے اور ان کے بھی واپسی ابھی تک نہیں ہوئی تھی ان کے جاتے عریبہ اور آئیزہ اٹھ کر جا چکی تھی اب صرف وہ دونوں ہی بچی تھی کیا ہوا کوئی پریشانی اتمنان سے بیٹی دعا نے انم کی خبرہ پر چہرے کو دیکھ کر پیار سے پوچھا نہیں وہ لوگ آئے نہیں ابھی تک اس کے چہرے پر خبرہات کے رنگ تھے کچھ ہی لوگ بس یہاں ریسٹوران میں بچے ہوئے تھے جس میں سے ان لڑکوں کی گروپ بھی تھے جو خامخواہ کا ادھا مچائے ہوئے تھے ان کی ٹیبل سے ان لوگوں کا فاصلہ بھی بہت کم تھا انم کو جانے کیوں لگ رہا تھا ان لڑکوں کی نگاہیں انہی دونوں پر تھیں باسک اور مرتزہ کو دوست مل گئے ہیں تو اتنی جلدی آنے والی نہیں آنے تو بھئیہ کو اچھے سی شکایت لگاؤں گی دونوں کی دعا کو بار بار اسی بات پر غصہ چڑھ رہا تھا کہ وہ دونوں اتنی دیر سے غائب ہو گئے اسے بھی بہت عجیب سا فیل ہو رہا تھا پر انم سے کہہ کر اس کے ڈر کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھی مصطفیٰ کہاں رہ گئی انم بار بار اپنی مٹھی بند کھولتی اپنی گھپراہت کو کم کر رہی تھی لمبی کال ہوتی ہے بھائیہ کہ تمہیں تو معلوم ہے کوئی پوچھنے نہیں جا سکتا انہیں ڈسٹرمنس نہیں پسند دعا نے مسکر آ کر اپنا موبائل دیکھا اس میں مصطفیٰ کا میسج سینڈ رہا تھا کہ وہ بس آ رہا ہے اور ابھی تک آنے کے کوئی آسان نہیں نظر آ رہی تھی مجھے واشٹوم جانے انم نے دھیڑے سے دعا کے طرف دیکھتے ہوئے بس اتنا کہا وہ دیکھ رہی تھی ان لڑکوں کے گروپ ان کی طرف پوری طرح سے نگاہ رکھے ہوئے تھے اسے یہی صحیح لگا کہ وہ دونوں اٹھ کر چلی جائیں ہاں تو چلتے ہیں نا اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھایا اور وہ دونوں اپنی اپنی کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑی ہو گئے ان کے اٹھتے ہیں ان لڑکوں کے گروپ میں موجود لڑکوں نے ایک دوسرے کوئی اشارہ کیا اور ایک لڑکے نے تیزے سے موبائل پر ایک کال ملائے کال متحصل ہوتے ہی ہوتیل کے سب سے اوپری فلو پر موجود شخص کے کان میں لگے بلوڈوٹ تک پہنچے سر وہ دونوں اٹھ کر واش روم تک گئے لڑکے نے بس اتنا کہا ادھر سے بس اوکی کی آواز سے ہی لڑکے نے کال کار دی تو کال کار کر موبائل ٹیبل پر رکھ دیا وہ دونوں واش روم تک پہنچے ہی تھیں کہ دعا کے موبائل پر رنگ ہوئی بھائی آئیں انم اسے بتا کر اس نے کال پک کی لیکن نیٹ وک کی پرابلم کی ورس اسے صاف سنائی نہیں دی رہا تھا انو یہاں نیٹ وک صحیح نہیں تم ٹھہروں میں آتی ہوں ڈرنا مت بس دو منٹ وہ اجلت سے انم کو کہتی ریسٹ روم سے نکل گئی انم نے چاروں طرف دیکھا وہ یہاں تنہا تھی خود کو حمد بندھا کر وہ اندر چلی گئی واش بیسن کی قریب واش بیسن کی ٹیپ کی نیچے انم نے ہاتھ ہوتے ہوئے جیسے شیشے کی طرف دیکھا اس کی چینک نکل جاتی کہ اس کے موہ پر ایک ہاتھ دھکن کی طرح بند ہو گیا اس کی آنکھیں پھٹ گئیں اور دم نکل جاتا کہ جہرے پر سے ماز کھٹا کر وہ شخص بے نکاب ہو گیا انم کی پھیلی آنکھیں اور پھیل گئیں خود کو چھوڑانے کی ساری کوشش بھی دم توڑ گئی ہاتھ پانی کے نیچے ہی دھہر گیا کب سے تلاش تھی اس خوشبو کی تم میرا سکون ہو وہ بولتا ہوں انم کی کاندھے پر جھوکیا ادھر اس کا دم نکل رہا تھا اس کی سخت قریفت میں لیکن وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچا پا تھا اس کا دپٹہ سر سے ہٹاتے ہوئے اس کی گردن میں راک رگڑتا اس کی خوشبو سے اپنے آس آپ کو سکون بخش رہا تھا You are my love You are my life انم جیسے بے جان سے ہونے لگے اس کی شدت تو سے اس کے فلادی ہاتھ اس کے پیٹ پر کس رہے تھے وہ کسی صورت بھی خود کو ہلا بھی نہیں پا رہی تھی چیکنا چاہتی تھی لیکن اس کے ہونٹوں پر وہ ہاتھ اتنی مضبوطی سے جمع ہوا تھا کہ اس کا سانس بھی گھٹ رہا تھا یاد رکھنا میں کہیں بھی تم سے دور نہیں ہوں تم جہاں بھی جاؤ گی میرا سایا بھی تمہارے ساتھ رہے گا میں تمہارے اس قدر قریب رہوں گا کہ تمہاری سانسیں میری سانسوں میں گھل کر ایک ہو جائیں گی اس کی گردن پر اپنی سانسیں چھوڑتے ہوئے اس کی بھاری آواز خوابناک سے ہو گئی مدد تو اسے وہ اس لڑکی کا دیوانہ تھا کوئی اس سے پوچھتا کہ زندگی اور سکون کہاں ہیں تو وہ بس یہی جواب دیتا کہ اس کی زندگی اور سکون تو بس یہی لڑکی ہے اس کے خوشبوز اپنی سانسیں موطر کر کے اس نے گردن سیدھی کی نگاہ شفاف شیشے میں نظر آتے اپنے اور اس لڑکی کے ایکس پر گئی وہ ڈر کر آنکھیں میچے ہوئے اس کی گریفت میں لرز رہی تھی اور ہاتھ اب بھی پانے کی دھار کے نیچے تھے یاد رکھنا تم صرف میری ہو میں جب چاہوں گا جہاں چاہوں گا تمہارے پاس آ رہوں گا مجھ سے یہ درنا لرزنا چھوڑ تمہی جان وہ گہری سانس لے کر ایک بار پھر اپنے گرم ہونٹوں کو اس کی گردن پر پھراتے ہوئے کانوں تک لائے تھا اور وہاں ایک شدد بھرہ لمس چھوڑ کر وہ سیدھا ہو گیا اس نے انم کے ہونٹوں سے اپنے ہاتھ بھی ہٹا لیا انم نے وہیں واش پیسن کے پلیٹ فارم سے ٹیک لگا کر بہت تیزے سے سانس لینے شروع کی تھی اس کی طرف خوف سدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کا تنفذ بہت تیز تھا وہ دھرندہ تھا یا کوئی رحم دل انسان آشنا تھا یا اجنبی اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بس خوف سے اس کی کپڑوں پر لگیا خون کی چھینٹیں دیکھ رہی تھی حضر وہ اپنی ہتھیلی دیکھ رہا تھا جو اس نے انم کے ہونٹوں پر رکھی تھی وہاں مرون رنگ لگ چکا تھا اور ایک دم سے اس پہ مرون رنگ پر خون کی ایک بون جیکٹ کی آستین سے باہر نکل کر اس کی ہتھیلی پر فس لی تھی اس نے انم کو دیکھا وہ اب بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا اس نے اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے اپنی آستین دیکھی جس پر خون کے دھبے اوبر رہے تھے انم نے جیسے خون دیکھا اس کی آنکھیں اوٹ بھی پھٹ لیں درندوں کو مارنا میرا کام ہے وہ بڑے سکون سے اسے بتا کر اپنی شرٹ کی آستین اوپر کرنے لگا زخم زیادہ گہرہ نہیں تھا ایک نگاہ انم کو دیکھ کر وہ آگے بڑھا اور واش بیسن کے پاس اس نے ٹیپ کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ دیا پانی کی دھار گرنے لگے اور صاف پانی کے ساتھ خون کے قطرے بھی گھلنے لگے زخم دھل گیا لیکن خون اب بھی رس رہا تھا میری جینز کی پاکٹ میں ڈریسنگ پیٹ ہے اسے نکال دو نکال دو اپنا ہاتھ پھر سے ٹیپ کے نیچے کرتے پھر اس نے اپنی بھاری آواز میں پلٹ پلٹ فارم سے چھپ کی انم کو حکم دیا مجھے چانے دیں اسے اس شخص سے بہت ڈر لگ رہا تھا جس کے چہرے پر درندگی سے چھلک رہی تھی اس کی جیکٹ میں اسلحہ باہر کو دکھائی دے رہا تھا وہ اپنے چہرے پر پانی کی چھینٹے ڈال رہا تھا اب جب تک میں چلا نہیں جاتا تم اس جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی بڑے آرام سے اس کی دوپٹے کا سیرہ تھام کر اس نے اپنے ہاتھ خوشک کرنے شروع کر دی بس زخم پر نہیں رکھا تاکہ اس کے دوپٹے پر داغ نہ لگ جائے انم نے اپنے دوپٹہ مٹھی میں جھکڑ لیا مجھے چانے دیں آپ یزدان کہہ سکتی ہو میں یزدان خانزادہ ہوں اسے دوپٹے سے وہ اب اپنا چہرہ خوشک کرتے ہوئے وہ بس انم کو اپنی بھوری آنکھوں میں بس آئے ہوئے بول رہا تھا دنیا مجھے سنگ کی سر پھیرہ اور دریندہ بھی کہتی ہے لیکن تمہارا میں عاشق ہوں تم میرا عشق ہو آپ آپ انم کی زبان لڑکھڑائی اس شخص کے کتنے روپ ہیں تم مجھے مصطفیٰ کا حمزاد اس کی پڑچھائی بھی کہہ سکتی ہو لوگ ہم دونوں کے دوسرے کا بھائی کہتے ہیں دوپٹے کا سیرہ اس کی طرف پھینک کر ایک بار پھر اس نے اپنا زخم دیکھا مجھے جانے دیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اسے لگ رہا تھا اس کا دماغ سن ہو جائے گا اس کی بس اس سنگ دل سے جانے کلتے جا گی اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور پر ڈالو مائی بی بی گرڈ ابھی جو بولا ہے وہ کرو سرہ ساکھے بڑھ کر اس نے انم کے بیداغ گال دو انگلی سے چھوئے اور اسے لگا جسے اس نے روئی کے نرم گولے چھولی تمہیں چھونے کا اپنا ہی ایک ضرور ہے اس بار وہ ذرا سا مسکرہ دیا میں آپ کی ملکیت نہیں انم کو اس کی حکم پر غصہ چڑھا تھا اپنے گالوں پر سے اس کی دو انگلیوں کو اچھا ٹک کر وہ چلی جاتے کہ یہ دان نے ایک دم سے اس کا بازو جھکڑ کر کھینچا تھا انم کی پوشت سیدھے اس کے سینے سے ٹکرائی اور اس نے بازو بڑھا کر اس کی گردن کس لی انم نے اس کے بازو پر دانت کر دیا لیکن وہ تو جیسے فولات کا بنا تھا تم اپنی بلی سے بھی زیادہ خطرناک ہو اس کی گردن کس لے وہ اس کے کان کے پاس شکا انم نے دانت کچھ کچھا کر اس صفاق انسان کو دیکھا جس کی گریفت میں اس کی گردن تھی لیکن سارا غصہ خوف میں تطیل ہو گیا جب آنکوں کے سامنے اس نے چھوٹا سا تیز دھار چاکو لہرائے تھا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کتنا خطرناک ہو سکتا ہوں اگر کوئی میری بات نہ مانے درندگی دکھانا میرا شوق ہے اور یہ درندگی میں اس پر کتنی دکھاؤں گا جس سے میں جان لینے کی حد تک عشق کرتا ہوں ایک چھٹکے سے انم کو سیدھا کر کے وہ بڑی بے رحمے سے چھوٹی اس کے گالوں سے لے کر گردن تک پھیر رہا تھا اس کی آنکھوں کی وہ چمک انم نے خوف سے اپنے خوش کھوتے لبوں پر زبان پھیڑتے ہوئے حق لاتے ہوئے کہا مصطفیہ گیا بھار میں یاد رکھنا میں یزدان ہوں اب جب جب ہم ملیں تو مجھے میری پہچان کے ساتھ بلانا وہ سچ میں سنکی آدمی تھا انم بس اس شاکو کو اپنے گالوں پر پھٹے دے کر گھبرا کر اتنا بولی میں بینڈج نکال دوں آپ کی یزدان یہ ہوئی نہ بات وہ چھکا اور بڑی شدت سے انم کے ہونٹوں کو چوم کر سیدھا ہو گیا انم اپنے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ کے اسے خوف سے دیکھ رہی تھی نکال دوں وہ مڑا اور پھر سے اس نے اپنے ہاتھ میں لگا زخم دیکھا جہاں اب پھر خون رس رہا تھا ایک پر پھر وہ پانے کی دھار کے نیچے ہاتھ کے وے انم کے قریب آنے کا منتظر تھا انم لرستے پیروں سے ذرا سا آگے بڑھی اور اس نے اس کی جینس کی پاکٹ سے وہ ڈریسنگ پیڈ نکالا صرف دینا نہیں ہے لگاؤ اس پر نکال کر اس کی طرف بڑھائی تو دوسرا حکم جاری ہو گیا انم نے اسے اور پھر چھوڑی کی طرف دیکھا جو اس نے ٹاپ پر رکھا ہوا تھا لرستی انگلیوں سے اس نے اڈریسنگ پیڈ کو کھولا اور اس کے نیچے لگا ہوا ٹیپ الگ کیا یزدان نے ہاتھ آگے بڑھا دیا انم نے اس کا زخم دیکھا اور پھر اس کا ٹھیرہ بولا نا ڈونٹ وری تمہیں بہت کچھ دیکھنا ہے درندوں کو مارنے کے لیے یزدان درندہ بن جاتا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے زخموں سے میرا کچھ نہیں بگتا بس تم محرم لگا دیا کرنا ہاتھ لگ گئی انم نے غصے سے اس کا ہاتھ اپنے گال سے چھٹکا اور خوب کسکر ڈریسنگ پیر اس کے زخم پر چھپکا دیا اچھی لگتی ہے تمہاری بے رحمی وہ مسکر آیا اور اپنے اس بازوں کو دیکھا جہاں اس نے داند کارے تھے انم کو دیکھتے ہوئے اس نے اس نشان پر اپنے ہونٹ رکھے تو انم نے جل کر مو پھیر لیا وہ ابھی کوئی اور حرکت کرتا کہ اس کی کانوں میں قدموں کی چاپ ابریں اوکی مائل آف پھر ملوں گا اس بار تمہیں پیار والی درندگی دکھاؤں گا انم کی لبوں کو چھٹکی میں مسل کر اس نے اپنی جیکٹ اٹھائی اور پھرتی سے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا دروازہ کھلا اور اندر صفائی والی میڈ نے عجیب نظروں سے باہر نکلتے مرد کو دیکھا اور پھر انم کو انم روحانسی سی ہو کر بہت تیزی سے وہاں سے نکلی تھی دندلائی آنکھوں کے پہنچتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہی تھی کہ وہ بری طرح سامنے آتے شخص سے ٹک رہے روح کیوں رہی ہو میں آ ہی رہا تھا یہ مصطفیٰ تھا جو پل میں اسے اپنی باہوں میں بھر کر تھپکنے لگا انم نے بس نم آنکھوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا پریشان مت ہوا کرو اور آنکھیں ساف کرو مجھے آنسو اچھی نہیں لگتے اپنے مخصوص اکھر لہجے میں بول کر اس نے خود ہی آنم کی بھیگی پلکیں ساف کر دی اس کے جیسے سارے الفاظ ہی گم ہو گئے تھے کیا بتانا تھا کیا پوچھنا تھا سب بھول گیا آؤ دعا پارکنگ میں ویڈ کر رہی ہوگی اس کا گال تھپک کر اس نے آنم کا ہاتھ تھام لیا وہ بھی سر ہلا کر اس کے ہمراہی میں دھیرے دھیرے قدم بڑھانے لگی مومبائل کان سے لگائے لگائے مصطفیٰ سے بات کرتی ریسٹ روم سے کافی دور نکلائی تھی مصطفیٰ ان دونوں سے وہاں چلے جانے کی بابت پوچھ رہا تھا دعا نے چل دی سے اپنے اور آنم کے ریسٹ روم میں واسک اور مردزہ اپنے دوست کے ساتھ چلے گئے ہیں تم پارکنگ میں یاؤ میں آنم کو لے کر آتا ہوں ادھر سے اس نے نرمی سے بتا کر اس نے حکم دی اور کال کٹ کر دی تو آنم نے دعا نے کان سے موبائل نکال کر فون کو گھورا اور پریشانے اچھٹا کر اپنا موبائل بند کیا اور دو انگلیوں سے پیشانے سے پیچھے کی طرف کھسک گیا اس کاپ دوبارہ آگے کو کھینچ کر اس نے اپنے قدم ریسٹرانٹ کی لابی کی طرف بڑھا دی ان دونوں کا مجھے بھائیا کیا تو کچومر نکلوا دینا ایسے کون سے دوست مل گئے ہیں کہ وہ دونوں کھامر نہ چانے کہاں گم ہو گئے ہیں وہ تھیرے تھیرے قدم بڑھاتی اپنا غصہ بھی نکال رہی تھی اب بارش اب بالکل رک چکی تھی لیکن اس کے اثرات بھیگی زمین پر موجود تھے شوق میں جو ہیل والے جوتے پہن لیے تھے اسے اب چلنے میں دکت ہو رہی تھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں بھسل نہ جائے اپنا کوٹ اچھے سے مٹھی میں جکڑے وہ بہت آہستہ آہستہ ہوتیل کے ہرے بھرے گراؤن میں قدم رکھ رہی تھی جگہ جگہ ہری خاص پر جمع پانی سے اس کی بہل نے کئی بار دھوکہ دیا تھا ہیل نے کئی بار دھوکہ دیا تھا پیر مرتع اور وہ کرا کر پھر سے قدم جمع دیتی اب اسے رہ رہ کر واسق اور مرتضہ پر جی بھر کر غصہ آ رہا تھا آج تو تم دونوں کی دنڈے نہ پڑھوا دیا نا تو میرا نام بدل دینا پپا سے باقی کے الفاظ اس کے موں میں ہی رہ گئے دو بھاری جوتوں والے پیر اس کے سامنے آ گئے اور دعا ہیل سمیت اس کی جوتوں پر چڑ جاتی کہ اے مہم صاحب آنکھی کے قرائے پر دے کر آئی ہو کسی نے بڑے پھٹیچر انداز میں بول کر اسے شانوں سے تھام کر ڈھکا بھی دیا دعا لڑ کھڑائی وہ اس کی کار کی کھلے ڈیگی کے اندر ہی جا گئی تھی کہ اس سے بھی پھرتی سے اس پھٹیچر آواز والے شخص نے بے رہمی سے اس کا ہاتھ کونیوں سے دبوچ کر اسے سیدھا کھڑا کر دیا اے ڈی پاگل ہے کیا دیکھ کر نہیں چل سکتی تو لنگڑی ہے یا بہری ہے یا انتھی ہے دعا کا دماغ اُلڑ گیا ایسے ایسے ایب بتا دینے پر اس نے جھٹکے سے سیدھے ہو کر اس شخص کو دیکھا پہلے تو بیچ راستے میں کھڑے ہوتے ہو اور پھر مجھے ایب دار بنا رہے ہو آنکھوں میں شولے لیے اس نے اس عجیب ہلیے والے جوان کو گھورا تھا تو کیا یہ ہٹیل تیرے باپ کا ہے جو میں تیرے لیے کنارے ہٹ کر کھڑا ہو جاتا اسے شاید اس بات کی بھی تمیز نہیں تھی کہ کیسے ایک لڑکی سے بات کی جاتی ہے دعا تو آنکھیں پھاڑ اس بدتمیز بدزبان کو دیکھ رہی تھی جو اب اپنی کار کی ڈکی کھول کر اس میں کالے رنگ کے کپڑے میں نچانے کون سا ہاتھی کا بچہ اٹھا کر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا اپنا راستہ ناپو میم صاحب مجھے امیر زادیوں کی بو اچھی نہیں رکھتی کالے کپڑے میں لپٹے وجود میں حلسل سی ہوئی تو اس جوان نے سامنے کھڑی دعا سے رکھائی سے کہہ کر اسے بھگانا چاہا یہ جگہ تمہارے باپ کی بھی نہیں جو میں تمہارے کہنے پر ہٹ جاؤں زد اور رکڑ میں وہ اپنے بھائیوں سے کم نہیں تھی وہی کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ تن کر کھڑی ہو گی جوان نے دانت پر دانت رکھ کر اس آوت کو گھورا کالے کپڑوں میں حلسل زیادہ ہونے لگی اور یہ اس وقت کے لیے اس کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا اس سے پہلے کہ وہ ہوش میں آ جاتا اس نے اپنی جیکٹ سے گن نکالی اور کالے کپڑے سے نکل گئے اس سر پر بھار بھار پور بھار کیا ایک پر پھر کالے کپڑے میں لپٹا وجود بے ہوش ہو گیا جوان نے گن تھامے تھامے اسے دگی میں تقریباً ٹھوس دیا اور ڈگی بند کر دی سالہ بے ہوشی میں بھی پریشان کرتا ہے ہونٹوں ہونٹوں میں بڑھ بڑھا کر اس نے گن پھر سے جیکٹ میں ٹھوس کی شاہی کہ اس کی نگاہ بدھ بن گئی دعا پر پڑی ابھی تک جو زبان فراتے سے چل رہی تھی اب مو کھل گیا تھا اور انگت سے فید ہو چکی تھی آنکوں میں بے پناہ خوف دیئے وہ اسے پوری آنکھیں کھولے دیکھ رہی تھی میم صاحب چپ چاپ نکل جاؤ کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اس نے گن کے اشارے سے اسے راستہ دکھاتے ہوئے سرد آواز میں حکم دیا تم گھنڈے ہو تو آکے لب ہی لے ہاں ہوں تو تو کیا کرے گی تیرے باپ کا کیا پولیس میں ہے جو مجھے جیل میں ڈلوائے گی چل بھاگ یہاں سے خالی خلی دماغ مت خراب کر ایک تو اسے دیر ہو رہی تھی اوپر سے یہ امیرزادی اس کا دماغ الٹ رہی تھی امیرزادیوں سے وہ ویسی بھی بہت چھرتا تھا اکھڑا انداز میں بتا میزی سے بول کر وہ مڑا میں واقعی تمہیں جیل میں ڈلواؤں گی تم سمجھتے کیا ہو خود کو آخر تھی تو کمیشنر وجدان کی بیٹی برائی ہوتے کہاں دیکھ سکتی تھی بے خوفے سے دھمکاتے ہو اس نے موبائل آن کیا تاکہ وہ مصطفیٰ کو کال کر سکے اس سے پہلے کہ وہ نمبر ملا پاتے اس کے موپر ایک زوردار تھپڑ پڑا تھا دعا اس کے کار کے ڈگی پر اُلٹ گئی ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر وہیں گھاس پر گر گیا سالی مجھے دھمکی دیتی ہے تم مجھے جانتی نہیں ہے میں نے اچھے اچھوں کی دماغ درست کی ہیں تو پھر تو پھر تو کیا ہے دعا کا بازو دبوٹ کر سیدھا کر کے اس پر جھکتے ہوئے شیر سا گھر آیا چھوڑو مجھے بتتمیز انسان تم جانتے نہیں ہے میں کس کی بیٹی اور کس کی بہن ہوں وہ خوف زدہ تھی لیکن حمد نہ ہارتے ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس نے اس گھنڈے کا مو نوچ نہیں چاہا دعا کے ہاتھ اپنے چہرے تک پہنچنے سے پہلے اس گھنڈے نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گریفت میں جھکڑ کر اس پر اسی ڈگگی پر ٹیک دیا جانتا ہوں تو ضرور کسی نیتا یا کسی بڑے بزنس پین کی بگڑی ہوئی بیٹی ہوگی یا کسی کرپٹ پولیسی کی گھمنڈی اولاد اس پر جھکا اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا اس کی آواز میں بھیڑیے سے غور رہاہت تھی دعا کی آنکھوں میں آنسو آگئی میرے پپا کرپ نہیں ہے چھوڑو مجھے زلیل انسان اپنی تمام ترکوشش کی باوجود بھی وہ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑا نہیں پا رہی تھی اس گھنڈے کی آنکھوں سے اسے خوف سا محسوس ہو رہا تھا تیری جیسی لڑکی کو میں موہ بھی نہیں لگتا لیکن آج تجھے دکھا دیتا ہوں کہ میں ہوں کون اس نے دعا کا بازو دبوچہ اور اسے لے کر آلے آ کر بیک سیٹ پر پھینکنے کے انداز میں پٹک دیا دعا چھلاتی رہی لیکن اس نے آرام سے بیک دور لوگ کر کے فرنٹ ڈور کھلا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر کار سٹارٹ کر دی دعا چینکتے چھلاتی مدد کے لیے پکارتی رہ گئی لیکن ساری آوازیں اس کی اسی کار میں دفن ہو گئی وہ سپیڈ میں کار ہوتیل کے پارکنگ سے نکالتا لے چلا گیا جی تو فرنڈز کیسی لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا احسار کرنا مت بھولیے کہا پھر آزر ہوں گے نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لیے رازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ